اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت سوید بن خفلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ایک مرتبہ فاقع آیا تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جا کر کچھ مانگ لو تو اچھا ہے چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت امی ایمان رضی اللہ عنہ موجود تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹ کھٹایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی ایمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ کھٹ کھٹا ہٹ تو فاطمہ کی ہے آج اس وقت آئی ہے پہلے تو کبھی اس وقت نہیں آیا کرتی تھی پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اندھر آ گئی اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان فرشتوں کا کھانا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا ہے ہمارا کھانا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے کسی گھر میں تیس دن سے آگ نہیں جلی ہمارے پاس چند بکری آئی ہیں اگر تم چاہو تو پانچ بکریان تمہیں دے دوں اور اگر چاہو تو تمہیں وہ پانچ کلمات سکھا دوں جو حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں بلکہ مجھے تو آپ وہی پانچ کلمات سکھا دیں جو آپ کو حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے سکھائے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کہا کرو یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذل قوت المتین و یا رحم المساکین و یا رحم الرحمین پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ واپس چلی گئی جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ کے پاس دنیا لینے گئی تھی لیکن وہاں سے آخرت لے کر آئی ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا پھر تو یہ دن تمہارا سب سے بہترین دن ہے